ہیلو دوستو بیلکم ٹو آور چینل دوستو آج ہم کریں گے آر ایس اگروال بکسے ریشو اینڈ پروپورشن کا پارٹ تھرڈ پچھلے دو پارٹ پچھلی ویڈیو میں ڈال چکے ہیں دو ویڈیو آ چکی ہیں ان کو دیکھ لیں دوستو آپ بہتی اچھی طریقے سے کوشن کرائیں آر ایس اگروال بکس کے اب نیکسٹ کوشن کرتے ہیں جو اب اور ہیں آر ایس اگروال بکس سے تو دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں کوشن دیا ہوگا ہے یہ کوشن دیا ہوگا ہے 1 upon x upon 1 upon y upon 1 upon z equal to کتنا ہے 2 ratio 3 ratio 5 تو اب اس میں کیا کرنا ہے ہم سے پوچھ رہا ہے وہ x انپات y انپات z xyz کا انپات پوچھ رہا ہے تو کیا کرنا ہوگا ہم کو بس ایک وٹے دو ایک وٹے 3 اور ایک وٹے 5 جب یہ یہاں پہ بٹے میں تو ان کو بٹے میں لکھ دیں گے xyz کا انپات آجا لیکن یہاں پہ بٹے میں آرہا ہے ہم کو سیمپل نکالنا ہے جیسے اوپر دیا ہوگا یہ تو اب کیا کرنا ہوگا نیچے والی جو سنکھیاں ہیں جیسے 2 2 2 3 5 ان کا ملٹیپلائی کر لیں یا پھر lcm نکال لیں تو کتنا آرہا ہے lcm ان کا lcm آرہا ہے 30 تو 30 کا اس میں ملٹیپلائی کر دیں تینوں میں تینوں سنکھیاں میں 30 کا ملٹیپلائی کر دیں اور یہ کٹ رہی ہیں تو ان کو کٹ دیں 2 کو کٹیں گے 30 سے 30 کو کٹیں گے 2 سے تو کتنا آئے گا 15 اور 3 سے اس کو کٹیں گے تو 10 اور 5 سے اس کو کٹیں گے تو 6 تو اب ہمارک کتنا ہو گیا تو دوستو xyz کا انپات آ جائے گا xyz کا انپات ہو جائے گا 15 انپات 10 انپات 6 xyz کا ہو جائے گا یعنی option number b اب next question کرتے ہیں question دیا ہوا ہے x upon 5 equal to y upon 8 اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں تو اس کو دوستو x اب y کو اس کے نیچے لکھ دیں گے یہ جو x اور y کو ایک طرف اور جو number ہیں ان کو ایک طرف 5 بٹے 8 تو یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ x کا مان 5 ہے اور by کا مان 8 ہے تو اب اس میں ہم رکھ دیں گے سنکھیاں کو جو آگے پوچھ رہا ہے انہوں اب یہ دے گیا ہوا ہے x plus 5 انپات by plus 8 اب یہاں پر x اور y کا مان رکھ دیں گے تو x کا مان کتنا پانچ تو پانچ اور پلس پانچ اور ہے اور یہ کتنا ہو جائے گا by کا مان کتنا 8 پلس 8 تو کتنا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا 10 انپات 16 اب یہ کٹ رہا ہے کسی سنکھی سے تو اس کو کٹ دیں گے تو یہ کس سے 2 سے کٹ جائے گا تو پانچ انپات یہ 8 تو پانچ انپات 8 اس کا صحیح آنسر ہو جائے یعنی کی option number d اب next question کرتے ہیں question دیا ہوگا ہے 4 کی power ہے 3.5 ratio 2 کی power ہے 5 تو اب ہم 4 کو کیا لگ سکتے ہیں 4 کو 2 کی power 2 لگ سکتے ہیں 2 کی power 2 لگ سکتے ہیں تو 4 کی جگہ ہم اس کو لگ دیں گے تو 2 کی power 2 اور اس کے power اس کے اوپر 3.5 اور ratio 2 کی power 5 تو اب power کے اوپر power لگ جیسے اے کی پاور این کے اوپر ایم پاور ہے تو کیا ہوتا اے کی پاور این ایم تو ان دونوں پاور کا ملٹیپلائی کر لیں گے تو جب 2 کا ملٹیپلائی 3.5 میں کریں گے تو کتنا ہو جائے 7 اور 2 ratio 5 دیا ہوگا ہے اب یہ کٹ رہا ہے تو ان کو کٹ دیں گے answer ہو جائے ہوگا 2 کی پاور 2 ratio 1 5 سے یہ کٹ جائے گا تو یہاں پر 2 اچھے گی پاور تو 4 ratio 1 اس کا answer ہوگا تو 4 ratio 1 یعنی option A option A اس کا right answer ہے next کرتے ہیں تو دیا ہوگا ہے x کی power y براور 3 ratio 4 اب یہ پوچھ رہا ہے یعنی کہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے x x upon y لکھ لیں گے تو کتنا ہوگا 3 upon 5 یعنی x کی value ہے 3 اور y کی value ہے 4 تو یہاں پر value put کر دیں گے 7 x plus 3 y ratio 7 x minus 3 y تو اب یہاں پہ x کی value ہے اس کو رکھ دیں گے اور y کی تو 7 into x کی جگہ کیا ہے x کی value 3 plus 3 y کی value کی 4 ratio 7 into x value 3 minus y کی value 4 اب ان کو solve کر لیں گے تو یہاں کتنا ہو جائے گا 21 plus 12 اور یہ ہو جائے گا 21 minus 12 تو کتنا آیا 21 اور 12 کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 33 ratio یہ کتنا ہو گیا 9 9 اب 3 سے کٹ جائے گا تو 3 سے یہ کتنا ہی بار گیا گی آر بار اور یہ 3 بار یعنی option 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 c answer ہے اب next question کرتے ہیں تو question دیا ہوا یہ اس کو دوست سمجھ نہ آئے آپ کو اس میں فارمولا لگ رہا ہے تو a upon b لکھا گیا ہے تو اب ایک component and devonant کا فارمولا ہوتا ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو a plus b upon a minus b یہ فارمولا لگانا ہے اس میں تو کیسے لگائیں گے تو تو گوست لکھا گوا ہے 3 a plus 5 b اور 3 a minus 5 b یہ لکھ رہا ہے تو اب اس کو اس سے تلنا کر یہ تو یہ اگر ہم اس کو مان لے a پورا جیسے a ہے اور یہ b مان لے اس کو تو یہ 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 رہے ہے تو یہ یہ 3 a اور b یہ پہ ہے تو یہ پہ ہے تو 5 b یہ پہ ہے تو بھی ہے تو اس کو ہم a upon b لکھ سکتے ہیں تو a ہم نے کیا مان تا 3 a اور b کیا مان ہے 5 b تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تو اب دوستو اس کی جگہ اس کی جگہ تو یہ لکھ دیں گے اب اس کے برابر کیا دی رہ ہو ہے 5 upon 1 تو 3 a upon 5 بھی لکھ دیں گے تو اس کے برابر میں کیا تھا اس پورے کے برابر میں تھا 5 upon 1 تو اس میں بھی تو لگائیں گے تو اس کا کیا ہو جائے 5 plus 1 upon 5 minus 1 تو 5 plus 1 کریں گے تو 6 اور 5 minus 1 کریں گے تو کتنا ہو گیا 4 4 اس کو شالو کر لیں گے جیسے اس 3 سے یہ کتنی ٹائم گیا 2 بار گیا اب 2 سے یہ 4 دو بار گیا تو کیا آ گیا تو اب کتنا ہو جائے گا یہ بچا a اور b 5 ادھر پہنچا دیں گے تو 5 upon 2 تو اب اس کو unpath میں لگیں گے تو a unpath b وی اور 5 unpath 2 یعنی option c تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں اس formula کو لگانا ہے آپ اس formula کو لگائیں گے اور یہ answer آ جائے گا اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو دوبارہ دیکھ لیں ویڈیو کو اس question کو صحیح سے سمجھ ہے تیسی سنکھا کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور x کی value یہاں سے نکال لی ہے ملٹیپلائی یعنی 7 ملٹیپلائی 2.25 equal to x multiply 7.5 جب یہاں پہ multiply ہو رہا x کا اس کے ساتھ تو یہ divide میں آیا گا ساتھ ساتھ 1 بار کھٹ جائے تو بچے گا 9 x command کیا جائے 9 یعنی option d تو دوستو یہ question تھے آر سگر وال کے اور اب next question اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ میں آئیں گے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کریں اور share کریں اپنے دوستوں میں subscribe کریں اور bell icon کو دوال لیں جس سے آگے والی ویڈیو کو آپ تو اللہ بیش